بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رحمل ہے ہم فزیکس کا یونٹ سکس کر رہے ہیں ورک اینڈ انرجی اور ورک کام کو کہتے ہیں اور انرجی کو تباہ نہیں کہتے ہیں آج ہم اس میں ری نیویبل انرجی کی تین ڈیفرنٹ فارمز کے اوپر بات کریں گے جس میں ونڈ انرجی، جیو تھرمن اور بائیو میس انرجی شامل ہے سب سے پہلے ہم ونڈ انرجی کے اوپر یا ہوا سے جو انرجی حاصل کی جاتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے یہ ساری اللہ تعالی کی دشانیاں ہیں ہمیں ان کا پہلے استعمال نہیں آتا تھا پہلے دن سے آج ہم ان کا استعمال سیکھ رہے ہیں ونڈ has been used as a source of energy for centuries ہوا جو ہے وہ توانائی کا حسیلہ کے حساب سے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے کیسے It has powered sailing ships across the oceans سمندروں میں جو بادبانی جہاز چلتے ہیں ان کو یہ توانائی دیتی ہے ہوا کے زور سے اس کے علاوہ پہلے زمانے میں It has been used by windmills to grind grain پن چکیاں ہوتی تھیں جس سے اناج پیسنے کا کام لیا جاتا تھا وہ چکی جو ہے جو آٹا پیستی تھی وہ ہوا سے چلتی تھی اسی طرح and water pump جو کوئے تھے ان سے پانی نکالنے کے لیے بھی پن چکی یا ہوا کی جو پنکیاں ان کا استعمال ہوتا تھا آج کل کے modern زمانے میں ہوا کو بجلی جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے more recently wind power is used to turn wind turbines turbines جو ہوتے ہیں وہ پنکھے ہوتے ہیں حالی میں ہوا کی طاقت کو ہوای پنکھے جو ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے when many wind machines are grouped together on wind forms they can generate enough power to operate a power plant wind forms بنائے جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ turbines ہوتی ہیں جب وہ کٹھے ہوتے ہیں تو وہ مل کر ایک power plant کو چلاتے ہیں in the united states some wind forms generate more than 13 megawatt of electricity a day امریکہ میں کچھ wind forms جو ہیں وہ 1300 megawatt تک بجلی ایک دن میں produce کرتے ہیں in europe many wind forms routinely generate 100 megawatt are more electricity a day اور یورپ میں بھی بہت سارے wind forms ہیں جو روٹین میں 100 megawatt یا اس سے زیادہ electricity generate کرتے ہیں تو پیارے بچوں جو رینیوبر انرجی پڑھے ہیں تو ہمیں اپنے جو اللہ سے ہم اہد ہم نے کیا گا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے تجی کو رب مانے گے اس کو بھی تجدید کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے اللہ سے اہد کیا ہے اور اسی اہد کو یاد لانے کے لیے اللہ نے مختلف زمانوں میں انبیاء بھیجے اور اپنی کتابیں بھیجی اور اللہ کا بھیجوی کتاب کا latest edition قرآن مجید ہے اور ہم میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں اسے سبق لیں لیکن اگر ہم اسے سمجھ کر پڑیں گے تو پھر ہی اس پر غور و فکر کریں گے آج سے اپنی اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم دوز تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہیں تھا کہ آپ کو سمجھ جائے کہ ہمارا رب میرا اور آپ کا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہم اس طرح اللہ سے دوستی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جیو تھرمل انرجی کی جیو کہتے ہیں زمین کو تھرمل کہتے ہیں حرارت کو تو یہ وہ انرجی ہے جو زمین کے اندر سے حاصل کی جاتی ہے زمین کے کچھ حصوں میں گرم پانی کے چھوٹے بڑے چشمیں پائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زمین کا جو کور ہے اندرونی حصہ ہے وہ مولٹن لاوہ بہتا ہوا لاوہ ہے there is hot molten part deep in the earth called magma اس کو magma کہتے ہیں زمین کی گہرائی میں گرم پگلا ہوا لاوہ ہے جسے magma کہتے ہیں اس کے اوپر rocks ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم سطح کے اوپر رہتے ہیں اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے magma جو ہے جیسے yellow box کے اندر آپ دیکھیں ہیں یہ magma ہے اور اس کے اوپر ایک ریزر وائر بنایا جاتا ہے پانی کا تو magma کی جو heat ہے وہ ریزر وائر جو ہے اس کے پانی کو boil کرتی ہے اور وہ پانی جو ہے وہ steam کی شکل میں اوپر جاتا ہے گرم پانی سے بھاب بنتی ہے اور تربائن کو چلاتی ہے اس steam کو ایک تربائن چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ red box کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ steam اوپر جا رہی ہے اس سے تربائن چل رہی ہے پھر اس کے بعد تربائن جو ہے وہ ایک جنریٹر کو چلاتی ہے جیسے number 4 پہ آپ دیکھ رہے ہیں جنریٹر جو ہے وہ blue یا نیلے box کے اندر ہے تو جنریٹر کے بعد جو ہے وہ آتا ہے transformer اور electric mains آتی ہیں جنریٹر سے جو ہے وہ electricity بنائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جنریٹر کے ساتھ transformer لگا ہوتا ہے اور distribution mains لگی ہوتی ہیں جو grid میں اس طرح electricity کو add کیا جاتا ہے اب اس کا جو دوسرا portion ہے جب وہ جنریٹر تربائن کو چلا لیتا ہے تو اس پانی کو واپس تھنڈا کیا جاتا ہے اور نیچے ریزر وائر کی طرف بھی دیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے setup کرنا جو ہے وہ اس پر صرف cost آتی ہے وہ تھوڑا expensive ہے کیونکہ magma بہت نیچے تک ریزر وائر بنانا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کی کوئی خرچہ نہیں ہوتا اب ہم تیسرے سورس کی طرف آتے ہیں biomass biomass کیا ہے biomass is plant or animal waste that can be burnt as fuel biomass پودوں یا جانوروں کا فضلہ ہے جس سے توانائی حاصل کی جا سکتی ہے اسے جلانے کے بعد burnt fuel تو یہ آرام سے حاصل ہوتا ہے many industries that use forest products get half of their electricity by burning bark and other wood waste بہت ساری industries جو جنگلات کی products استعمال کرتی ہیں عادی بچ کی درکتوں کی چال اور لکڑی کے کچھرے کو جلا کر حاصل کی جاتی ہے wood industries میں furniture paper making اور اس طرح کی industries آتی ہیں biomass can serve as an other energy source biomass بھی ایک توانائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے but problems are there in its use لیکن اس کے استعمال کے ساتھ کچھ problems یا مشکلات بھی جڑی ہوئی ہیں سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ جب ہم biomass کو energy حاصل کرنے کے لیے جلاتے ہیں تو اسے کاربن ڈائک سائٹ جو ہے وہ environment میں خارج ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کاربن ڈائک سائٹ جو ہے وہ green ہوں اس کے ایسے جو کہ environment کو pollute کرتی ہے یا آلودہ کرتی ہے تو biomass is not exactly a hundred percent pollution free source تو biomass جو ہے یہ hundred percent free نہیں ہے because it cause pollution یہ حلوکی کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ when animal dung dead plants and dead animals decomposes they give off mixture of methane and carbon dioxide جب پودے اور جانور مرنے کے بعد گلپتے سڑتے ہیں تو carbon dioxide اور methane کا mixture ان کے اندر سے خارج ہوتا ہے آپ بھی سائیکل میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ carbon dioxide پودے لیتے ہیں لیکن جب dead ہوتے ہیں تو خارج بھی ہوتی ہے electricity can be generated by burning methane تو electricity جو ہے وہ can be generated by burning methane اس کا بھی طریقے کار ہویا ہے آپ methane کو collect کریں biomass سے اس کو pipe کے ذریعے burn کریں اس سے steam سے آپ turbine چلائیں اور electricity produce کریں امید ہے آپ کو سبا پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe